بیلاروس کا عالی سطح کا وفت اسلام آباد پہنچ گیا صدر الیکزینڈر آج پہنچیں گے وزیر داخلہ محسن نکوی اور دیگر عالی حکام نے ائرپورٹ پر استقبال کیا مہمان وفت میں وزیر خارجہ سمیت آٹھ وزرات انتالیس بڑی کاروباری شخصیات شامل پاکستان اور بیلاروس میں ٹریڈ روڈ میں پر دسخت کیے جائیں گے فریقین میں مختلف شعبوں میں چار مفاہمتی یاد داشتوں پر دسخت ہوں گے زرات، تجارت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، عدویات، سازش شامل دونوں ملکوں میں مشترکہ طور پر الیکٹک بسوں کی پیداوار کے منصوبے کو حتمی شکل دینے پر غور ہوگا جرائی مشینری اور ٹریکٹرز کی تیاری کی سنت میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا بیلاروس کے صدر کی صدر مملکت، آسیفری زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوں گی تجارت، سرمایہ کاری، سیکیروٹی اور دفاعی تعاون، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کسی کو بھی انار کی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو پاکستان کے مفادات اور ترجیحات سے کھیلنے نہیں دیا جا سکتا وزیراعظم کا دو ٹھوک اعلان ملک دشمن اناثر نہیں چاہتے پاکستان ترکھی کرے پاکستان کے معاشی حالات الحمدللہ دن و دن بہتر ہو رہے ہیں ہمیں سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا پیپلز پارٹی کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کو حل کرنا ہے وزیراعظم کی ہدایت شہباز شریف کی زیرہ ستارت مارڈل ٹاؤن میں اہم بیٹھک وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی اجلاس میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال موبائل سرویس چل رہی ہے انٹرنیٹ باندھ ہوا ہے وہ بھی موبائل کا وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا جتنا ہم پبلک کو ریلیو دے سکتے ہیں سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس دفعہ اس طرح باندھ نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ باندھ ہوئی تھی یہ جو ہمارا ڈی چوکا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے یہ پورا پروٹیکٹی اسلامباد کے آئی جی ڈی آئی جی خود نگرانی کر رہے ہیں یہاں پہ اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ دیفرنٹی اس کو فوری طور پر ریس کیا جائے گا جو بھی انتشار پھلائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر انتشار پسندے کسی صورت قبول نہیں کسی کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سیکیورٹی دارے ہر ممکنہ صورتحال سے نمڑنے کے لئے تیار ہیں شر پسندوں سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا علی امین گنڈاپور احتجاج کے بجائے صوبے میں امن و امان پر توجہ دیں ہر مہینے بعد دھاوا بولنے والوں کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے پیز آباد آنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا عوام کا تحفظ ہماری پہلی تجریح ہے شرنگیزی کوئی بھی پھیلا سکتا ہے اس بار سڑکیں اتنی بند نہیں جتنی پچھلی بار بند ہوئی تھی ساری منصوبہ بندی ابھی نہیں بتا سکتا ان کو اپنی منصوبہ بندی بنانے دیں ہماری اپنی منصوبہ بندی ہے محسن نکیوی کی میڈیا سے گفتگو وزیر داخلہ کا اسلام آباد راولپنڈی اور اٹک کا فضائی دوراز سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا سوابی پتھرگڑ موٹروے پر بھی مجموعی صورتحال کا فضائی مشاہدہ وزیر داخلہ کا سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اتمنان طریقہ انصاف کا احتجاج وزیر اللہ خیبر پختونخہ علی مین گنڈاپور کی قیادت میں پی ٹی آئی کا کافلہ آٹک سے ہوتا ہوا غازی انٹرچینج پہنچ گیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بوشتہ بی بی بھی کافلہ کے ہمراہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات مطالبہ جو ہے وہ منظور کرنے تو پھر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے میں گن پوائنٹ کے اوپر مذاکرات میں جو ہے بلیف نہیں کرتا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جو کافلہ بڑھا ہے نہ پیشی دفعہ دو دفعہ دو دفعہ بھاگ گیا ہوا ہے فرار ہو گیا تھا ان کو چھوڑ کے اپنے ساتھیوں کو ایک قیلہ چھوڑ کے گنڈاپور جو ہے اور کہاں پہنچا تھا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہاں پہنچا تھا خوشتہ بی بھی احتجاز میں اسلام آباد آئیں تو ان کی گرفتاری ہوگی کوئی استثناء نہیں ہوگا علی امین کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے بجائے کرم جانا چاہیے تھا ان حالات میں میرا قائد مجھے چڑھائی کا کہتا تو حکم ادھول ہی کرتا علی امین گڈاپور کے کافلے سے کوئی پریشان نہیں ہے گن پوائنٹ پر پی ٹی آئی سے مذاکرات کا ہامی نہیں مطالبات منصور ہی کرنے ہیں تو بات چیت کی کیا ضرورت ہے وزیر دفاق آج آسف کی پروگرام ٹونائٹ وید سمار آباس ویں گفتگو دیمانٹ صرف ایک ہے کہ ہمارے سے ڈیل کرو ہمیں این آر ہو دو ہمارا لیڈر رہا کرو یہ حکمتوں کا کام نہیں ہے یہ کام عدالتوں کا ہے عدالتوں سے رجوع کریں عدالتوں سے اپنے کیس جو ہے اس کو آرگیو کروائیں کافی رستے کھلے بھی ہیں اور رستے بند بھی ہیں اسلام آباد کے اندر نفری تائنات کی گئی ہے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون کو ہاتھ ملے اور گرفتاریاں ہوگی جو یہاں پہنچے گا وہ گرفتار ہوگا ٹی ٹی آئی کی ایک کی ڈیمانٹ این آر ہو دو ان کے احتجاز کا مقصد ان کے لیڈر کو چھوڑ دو اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے عدالتوں سے رجوع کریں عطا تارڑ کا مشورہ کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انتشار پھلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا لشکر کشی کرنے والے قرم میں امن امان کی صورتحال کو بہتر کریں ان کی کوشش آئی قائم نمی کو ڈی ریل کریں ان سے سختی سے نمٹا چھائے گا اگر احتجاز کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کریں اسلام آباد کے کافی راستے کھلے کچھ بند ہیں حکومت اقدامہ سے معیش درست سمت میں گامزن ہے سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے وزیر اطلاعات ادا تارڑکی گفتگو لاسٹ کال لاسٹ فال میں تبدیل مریم ورنگزیب کا تنس فرینچائز پی ٹی آئی کا آج دیوالیا ہو گیا عبان نے مصرد کر دیا کہا تھا گھر کا معاملہ گھر میں ہی تیہ کر لیں اب جہاز فساد اور فتنہ کی نصر ہو گیا نہ انقلاب آیا نہ بانی پی ٹی آئی رہا ہوئے بشٹا بی بی اور علیمہ باجی دونوں غائب جلد علی امین گنڈپور کی بھی غائب ہونے کی خبر آئے گی بشٹا بی بی اور علیمہ باجی دونوں نے بانی پی ٹی آئی کو بھی فارق کر دیا فتنہ جیل میں بند ہے پہلے ملک لوٹنے پہ لگا تھا اب فساد پھیلانے پہ لگا ہوا ہے پنجاب کے عوام پاکستان اور پنجاب کی ترقی کے ساتھ ہیں سینئر وزیر پنجاب مریم ورنگزیب پنجاب اور لاہور کے عوام کی بھی مشہور اپوزیشن کے احتجاج سے روزانہ 190 عرب کا نقصان ہوتا ہے لوگ ڈاؤن اور احتجاج کی وجہ سے ٹیکس وصولیوں میں کمی ہوتی ہے احتجاج کے باعث کاروبار میں رکاوٹ سے برامداد متاثر ہوتی ہیں امن برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی پر اضافی اخراجات آتے ہیں جی ڈی پی کو 144 سبب کا روزانہ نقصان ہوتا ہے برامداد میں کمی سے روزانہ 26 عرب کا نقصان ہوتا ہے آئی ٹی اور ٹیلی قوم کے شعبے میں نقصانات اس کے علاوہ ہیں وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں ریپورٹ تیار کی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیان اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا نوٹیفکیشن جاری اطلاق بفاقی دار الحکومت اور راولپنڈی کے تمام تعلیمی داروں پر ہوگا زیرہ مری کے تمام تعلیمی دارے بھی آج بند رکھنے کا فیصلہ تعلیمی داروں کو موجودہ صورتحال کے پیش نظر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا بی سی مری پتجاب کے اندر ایک سو چار ارکی ہے کہنے کو پیٹی آئی کے سوال یہ ہے کہ کہاں ہیں وہ سارے جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں جو تین چار ان کے واتس ایپ گروپس کے اندر بھی پیغام چلے وہ بھی ان نون لوگ ہیں بشرا باجی وہ بھی قوم کو جادنے کے خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹکر ان کا بھی پیان آیا ہے کہ جی ان کی تدبیعت خراب ہے تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کے ٹکٹ کٹا لیا ہے مشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا جو انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش اتجاز اور مارچ صرف واتس ایپ گروپوں میں ہے جنگ جوہوں کا انتظار کر رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے ایک سو چار ایم پی ایس کہاں ہیں؟ متعلقہ خاندان انقلاب میں شریک نہیں اس خبر کا انتظار ہے بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے پاکستان کے لیے ٹکٹ کٹا لی ہے انقلاب کہیں سڑک پر ہی رہ جائے گا لاہور کھلا ہوا ہے حالات معمول پر ہیں لاہور اور پنجاب کے لوگ فتنہ اور فساد کے لیے نہیں نکلیں گے چند ٹولیاں باہر نکلیں گے اور پھر یہ لوگ گلیوں میں بھاگ جائیں گے گنڈا پور اب اپنی بات پر قائم رہیں انہیں واپس نہیں جانا چاہیے وہ شہ بی بی نے پیغام پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان کے بیانے دوست ملک سے تعلقات کو دعو پر لگایا وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کون فرنٹ بڑے بڑے لیڈران وہ کہاں ہیں پنجاب میں کہاں آپ کو جلسے نظر آ رہے ہیں کس شہر میں لاہور میں آپ کو جلسے نظر آ رہے ہیں فیصلہ باد میں نظر آ رہے ہیں آپ کو گجنا والا میں نظر آ رہے ہیں بہاولپور میں نظر آ رہے ہیں رہیم یار خان میں نظر آ رہے ہیں ملتان میں نظر آ رہے ہیں ملتان کی تو خیر کیا پوچھیں کوئی کہیں نہیں تو شیرازہ بکھر چکا ہے پی ٹی آئی کا ہر لیڈر کہہ رہا ہے مجھے گرفتاد کر لو آج ڈو اور ڈائی والے جلسے کا کیا ہوا لاہور فیصلہ باد گجنا والا بہاولپور ملتان میں کہاں گئے جلسے پی ٹی آئی کے لاہور کے لیڈران آج کہاں ہیں پنجاب کے کسی قصبے سے لوگ باہر نہیں نکلے علی امین گنڈاپور گلے میں پٹکا ڈال کر اسلام آباد پر دعویٰ بولنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو پچھلی گلی سے فریش ہونے خیبر پختونخہ ہاؤس چلے جائیں دعویٰ شدد پسندی کے خلاف نہیں بولا جا رہا ایک یلگار خیبر پختونخہ سے آ رہی ہے ہر طرف آباز لگائی جا رہی ہے پکڑ لو آگ لگا دو پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گشتا بی بی کارکروں کو حدف دے رہی ہیں گھرے لو خاتون اب سیاست میں آ چکی ہیں وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی نیوز کانفرنس عوام نے پی ٹی آئی کی احتجازی کال کو مسترد کر دیا چھر پسند ٹولہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے اسلام آباد پر چڑھائی سے بانی رہا نہیں ہوں گے قرب میں خون کی ہولی خیلی جا رہی ہے وزیر علیہ خیبر پختونخہ کی ترجیحات امن و امان قائم کرنا نہیں وفاقی وزیر انجنئر امیر مکام بلاول بھٹو کا زلہ قرب میں امن و امان کی مقدود صورتحال پر تشویش کا اظہار گورنر کے پی فیصل کرین کنڈی سے ریپورٹ طلب کر لی خیبر پختونخہ بد امنی کی آگ میں جن رہا ہے وزیر علیہ لا پتہ ہیں پی ٹی آئی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے بد امنی کے دوران حکومت کا خاموش تماشائی بننا دشتگردوں کا اتحادی بننے کے مترادف ہے امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے خیبر پختونخہ کو بد امنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے پی پی چیرمن بلاول بھٹو کی کی پی حکومت پر تنقید